اسلام علیکم ویلکم ٹو دی عبداللہ شو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نائم احمد آزاد صاحب جو عبدالقیوم ہسپٹل میں ریڈیالوجسٹ ڈپارٹمنٹ کے انچارج اور جینا میڈیکل کمپلیکس میں ایز ای ریڈیالوجسٹ کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں اور اکستان بوکسنگ کنسل کے میڈیکل بورڈ کے چیئرمین اور ایز ای موٹیویشنل سپیکر بہت اچھا افیکٹیو کام کر رہے ہیں یوت کے لیے اور بہت ساری سوشل ویل فیر اورگنیزیشن میں کام کر رہے ہیں تو ہم ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب کسی سر آپ نے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ویزٹ کیا ہے آپ نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھئی ہو ان میں اور ہم میں ڈیفرنس ہے اور ہم اگر اس ڈیفرنس کو دیکھیں اور اپنے آپ میں چینجنگ لائیں تو بہتر کر سکتے ہیں کوئی ایسا ڈیفرنس ہے بہت سی چیزیں ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے ابھی آہ وات میں پہلے بھی کیا ریسورٹس کی کمی نہیں ہے صرف ذہن چینج کرنے کی ضرورت ہے ذہن سازی کی ضرورت ہے کینیڈا کیا میں تو کینیڈا میں اکثر جگہوں پہ سائن بورڈ لگا ہوتا ہے ٹریفک کے حوالے سے بات کروں کہ یہاں پہ آپ نے جہاں پہ اشارہ نہیں ہے آپ نے کراس کرنی ہے روڈ ٹرن کرنا ہے ہر جگہ پہ تو آپ نے تین سیکنڈ وہاں پہ گاڑی کو روکنا ہے رننگ سٹاپ نہیں کرنا کہ چلتے چلتے گاڑی ایسا کر دی اور آرام سے نکال لی ایسا نہیں آپ نے وہاں پہ رکنا ہے اشارہ پہ اشارہ پہ نہیں جو دوسری جگہ جہاں پہ اشارہ نہیں ہے جو چوک میں اشارہ نہیں ہے وہاں پہ آپ نے رکنا ہے ایک دو تین گناہ دائمائن دیکھ کے پھر آپ نے گاڑی نکال لی ہے اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی گاڑی آگی ادھر سے بھی گاڑی آگی ادھر سے آگی گاڑی ہیں اشارہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی بھی سب گاڑی روکیں گے اس کے بعد انہیں پتا ہوتا ہے کہ پہلے کون آیا ہے اس کو پہلے جانے کا موقع دیا جائے گا بعد میں دوسرے نمبر پہ کون آیا اس کے بعد وہ چلا جائے گا تیسرے نمبر پہ ہے اس کے بعد چلا جائے گا کینیڈا میں ایک چیز اور جو مجھے بڑی پسند آئی جو ہماری ایک اشت ضرورت ہے پاکستان کی اب دیکھیں کہ پیدائش میری کراچی کی ہے ایک زمانے میں اروس البلاد کہا جاتا تھا اشاروں کی دلن کہا جاتا تھا جب چھوٹے تھے ہم ٹریول کیا ہے جہاز میں تو اوپر سے لائٹیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہوں اب وہاں پہ کورے کے ڈھیڑ لگے ہمیں ہیں ایسی ہے اسلام ہمارا مذہب کیا بتاتا ہمیں صفائی نصف ایمان ہے ایسی ہے آدھا ایمان تو ہم نے وہیں بھی زائع کر دیا ہے یعنی کہ ایک صفائی ہوتی ہے یہ تو گندگی کی انتہاج ہوتی ہے وہ کر دیا ہم نے اور کون ٹھیک کرے گا اس کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے ہم نے ٹھیک کرنا ہے میں نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے صرف اس شعور کی ضرورت ہے اب کینیڈا میں اس کا جو ویسٹی ڈسپوزل کا بڑا پیارا نظام ہوں بڑا مجھب سندھ آیا وہاں پہ ہر گھر کے اندر تین تین ڈرم بڑے جو ہیں وہ ٹائرز والے تین کلر کے ڈرم لہدہ لہدہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اچھا ان کے کلیکشن کے دن بھی لہدہ لہدہ ہیں کہ مثال کے طور پر منڈے کو کالر ڈرم لے کے جائیں گے ٹیوجر کا چھوڑ کے وینسڈے کو سبس ڈرم لے کے جائیں گے فرائڈے کو نیلا ڈرم لے کے جائیں گے تو ان کے اندر آپ جب کچھرہ پھینکتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اس کی ڈسپوزل یعنی کہ ڈسپوزل ساتھ ساتھ کرتے ہیں جو گرین ڈرم ہے اس کے اندر آپ آرگینک ویسٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ساتھی اچھا بچی کھٹی روٹیاں ہیں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے کچھ اور سبزیاں ہیں سبزیوں کے چھلکیں ہیں وہ چیزیں آپ نے اس میں ڈال دی ہیں وہ آرگینک ویسٹ علیدہ چلی جاتی ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں آرگینک جو ہے اس کے لیے کموڑی کمپوز وغیرہ کر کے اسے گیس بنائی ہے جو کچھ بھی کریں لیکن ان کو کچھرے میں سے ہمارے یہ دیکھیں کتنے بچے کچھرا چن رہے ہوتے ہیں بوتلیں اٹھا رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پر سرنجیں بھی پڑی ہیں ممکن ہے کسی ہیپٹریٹس کے پیشنٹ کی سرنج ہو کسی ایڈز کے پیشنٹ یوتے بھی نہیں ہوتے ان کے پاہوں میں یوتے ہوں بھی تو چپل ہے لگ جاتی ہے سوئی ایسے ہیں جان ان کی رسک پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کباتیں ایک اچھی پریکٹس سے ختم ہو گئی تو جو آپ کے جو آرگینک میٹر ہے وہ لہیدر ڈرم پہ چلا وہ لہیدہ چلا گیا جو ری سائیکل والی چیزیں بوت میں ہو گئی پلاسٹک کی شیشے کی وہ لہیدر ڈرم میں باقی جو ویسٹی ہے کچھرا ہے ڈسٹ ہے گندگیو گا رہا ہے دوسری چیزیں وہ لہیدر ڈرم میں جائیں گے اور ان کو کلیکشن کرنے والے ٹرک بھی لہے دے لے دیں اچھا ان کے دن بھی لہے دے لے دیں اور گلیاں صاف ہر چیز ساتھ کیا ہے شعور ہے جس دن مجھے پتا ہے نا کہ آج بلیک والا کنٹینر لینے آنا ہے تو میں رات کو اپنا ڈرم بو بلیک والا جو ہے نا وہ روڈ کے کنارے پہ رکھ دوں گا تھوڑا کے کر دوں اچھا وہ ٹرک آئے گا آپ سوئے ہوں گے وہ اٹھا کے سب خلی کر کے چلا جائے گا اچھا جس دن دوسرا ڈرام آنا ہے وہ ڈرام آ کے کر دوسرا پیچھے کر دیا اور صفائی گلیوں میں چلے جائیں ہر جگہ پہ صفائی ہے نصف ایمان کس کا تھا ہمارا تھا انگریزوں کا تھا ہمارا تھا ہمیں نظر آتی ہے سیس صفائی ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں ویسٹ آپ کی ویسٹیج ختم ہو گئی کورا ختم ہو گیا بوتلیری پروسس ہو گئی پلاسٹک کا جو غلط یوز ہو رہا ہے جس طرح بوتلیں ہو رہی ہیں یا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو میڈیکل میں پلاسٹک یوز ہو رہے ہیں ڈرپے ہیں یہ چیزیں ریسائیکل ہو سرنجی ریسائیکل ہو رہی ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہم صفائی جو رکھیں اپنے ماحول کی ارد گرد کی اپنے اداروں کی اور اپنے خاص طور پر اپنے گھر کی اور جہاں پہ ہم رہتے ہیں کہ ہم صفائی کریں خود سے کریں یا کوئی ایک پروجیکٹ ہوگا کمتی اس لیو سے پہلے شروع تو اپنی ذات سے کرنا ہوگا بلکل ایسا ہے لیکن اگر میری بات عرباب اختیار میں سے کچھ سن رہا ہے تو میری ایک ریکویسٹ ہے ہمبل کہ کسی ایک شہر میں چھوٹے شہر میں بے شک آپ اس پروجیکٹ کو اس طرح لانچ کر کے دیکھیں اور اس میں جتنی ہماری انویسٹمنٹ ہوگی جو ڈرم تیں گے ہم آپ شروع میں نہ دیں ہر گھر کو لیدہ لیدہ ڈرم دو تین گھروں کے لیے ایک ایک ڈرم رکھتے ہیں ایک سیٹ رکھتے ہیں اور انہیں ایڈوکیٹ کر دیں کہ جی آپ نے یہ یہ کچھرہ اس میں ڈالیں یہ اس میں ڈالیں یہ اس میں ڈالیں ان کو اس کے بارے میں ویر نہ دیتے ہیں اس کے بعد جب یہ اس سے جو آپ کی ریٹرن ہوگی ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ سارا جو پروجیکٹ ہے سیلف سٹیننگ ہو جائے گا یہ سارے خرچے بھی نکل آئیں گے اور آپ کو ارننگ دیں گے جو اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے جسم کی صفائی نہیں رکھ سکتے اپنی گھر کی صفائی اپنی گلی محلے کی اپنے شہروں کی صفائی نہیں کر سکتے اور ہم اتنے ایک ناکارہ اور ناہل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے کچرے کو سیگریگیٹ کر کے اس کو قابل استعمال ہمارا کچرہ بھی صاف کرنے کے لئے دوسرے ہیں اتنے بڑے امیر ہیں اتنے بڑے نواب ہیں یہ چیزیں سوچنے کی یہ کام کرنے کی ہیں یہ بہت زبردر بہت اچھا لگا سر آپ نے ٹیم دیا اپنے قیمتی وقت سے سر تو آپ کی لائف کا کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کو بہت اچھا لگا وہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ایک چیز میں نے جو نوٹ کیا ہے ہم لوگوں میں صبر ختم ہو گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ ما صابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو صبر جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہمیں کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے حالات باننے ہیں گندگی کا ذکر کیا ہے میں نے جو چیزوں کا ذکر کیا ہے یا ہماری ویسے اوورال جو ہمارے حالات ہیں کیا اللہ ہمارے ساتھ ہیں ایک چیز میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں زبردست ہم گاڑی بیک کر رہے ہوتے ہیں تو تین موٹر سیکل والے پیچھے سے گزر وہ دیکھ رہا ہے میری عادت ہے ہمیشہ جب میں گاڑی بیک کرتا ہوں تو میں حیزرڈ لائٹ دبل جو ہے نا وہ جلا دیتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ گاڑی بیک کر رہا ہے اس کی توجہ ادھر ہے پیچھے بھی اس نے دیکھنا ہے لیکن اتنی سی جگہ سے بھی انہوں نے تیز سے بائک نکال دینی ہے پیدل جانے والے نہیں رکیں گے انہیں پتا ہے کہ گاڑی مجھے لگ سکتی ہے نہیں رکیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک سور گاڑی والے کا بننا ہے اب بعد میں کہیں گے اللہ کی طرح سے آئی تھی ہو گیا ہے نہیں کرتے ہم لوگ ہم کسی روڈ پہ جا رہا ہے کوئی بزرگ جا رہا ہے کوئی خاتون جا رہی ہیں ہم بریک لگانا افسان نہیں کرتے وہ دھوپ میں سات منٹ کھڑا رہا ہے بندہ دس منٹ آدھا گھنٹا کھڑا رہا ہے اس کو گزرنے کا موقع ہم نہیں دیں گے اپنی گاڑی نکال لیں گے تیزی سے ایسی ہے میں کرتا ہوں یہ آپ بھی کریں میں دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ ہے کوئی روڈ کراس کر رہا ہے اس کا حق ہے پہلے اس کو گزرنے دیں آپ اللہ تعالی نے آپ کو گاڑی دیئے ایسی ہے آپ کو یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ بارش اور دوسروں پر چھنٹے آپ اڑھاتے جائیں اس کا حق ادا کریں آپ شکر گزار بنیں آپ گزرنے دیں دوسروں کو جہاں پہ میں دیکھتا ہوں پانی کھڑا ہے میرے ساتھ یہ ہو چکے جب میرے پاس بائک تھی ایک دفعہ میں کلینک پہ جا رہا تھا تو ایک بڑی سی گاڑی ہے اس آپ زون کر کے ساتھ سے گزر گئے کپڑے خراب ہو گئے سارے ٹھیک ہے تو اگر مجھے اللہ تعالی نے گاڑی دے دی اس کا مطلب میں سب کے کپڑے خراب کرتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز وہ ہے خوشی ہیپینس مطمئن دل قلب مطمئن نفس مطمئن اس وقت بشک خوشی ہو وہ لذت میں رہی ہے خوشی میں رہی ہے بعد میں ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے لگاتا ہے ہم خوش نہیں رہ سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں کیونکہ جب جنت کی طرف بلایا جائے گا تو کیا وہ آیت کے الفاظ ہیں کہ یہ دعوت ہوگی جنت میں آنے والے لوگوں کے لئے اور بلایا کہ ان لوگوں کو جا رہے ہیں وہ لوگ جن کا قلب مطمئنہ ہے اب ہمیں صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک دفعہ سے کر کے اپنے گریبان میں ہر کوئی چانکے کہ کیا میرا دل مطمئن ہے کیا میں نے کسی پڑوسی کو پریشان تو نہیں کیا کیا میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا کیا میں کسی سے زہتی تو نہیں کر رہا تو یہ ایک دفعہ اگر اندر جھاک لیں تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے دل کو خوشی دیں اور بشک اللہ کے ذکر سے اور اچھے کاموں سے خوشی ملتی ہے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جن کو یہ دعوت دی جائے گی اکثر لوگ پریشان ہیں ڈپریشن کے مریض خودکشی کرنے والے لوگ میں نے ریسرچ کی تھی اس پر خودکشی پر ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں اتنی الارمنگ سیچویشن ہے اکثر چیزیں ریپورٹ نہیں ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں ایسی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ڈی ایچ کیو میں جو خودکشی کے واقعات ہیں ان کے میں نے سٹیٹسٹرک جب لیا تھے تو تقریباً نو مہینے کے ڈیوریشن کے اندر 250 کے قریب پیشن تھے جو خودکشی کے ساتھ ریپورٹ ہوئے تھے جبکہ ریپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ہمارا میڈیا جو ہے اکثر گرم میں سالے والے چیزیں زیادہ دیتا ہے بات چیزیں پتہ بھی نہیں چلتی ان کا بھی قصور نہیں ہے بہت چگہوں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں مقصد یہ کہ اتنی بیچینی اتنی پریشانی اتنا ڈیپریشن اتنی گولیاں ملینز کی کھا جاتے ہیں ان کے لیے قلب مطمئن نہ نہیں ہے دل مطمئن نہیں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو وجہ ذرا ادھر کریں دل کے آئینے کو ذرا چمکا کے صاف کریں اندر کی صفائی کریں تو انشاءاللہ نہ صرف یہ دنیا بہتر ہوگی ہماری آخرت بھی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سے